فلک شیخ کہتے ہیں کہ امیش ازاد کی پریڈکشن ٹھیک ہے کچھ کہتے ہیں کہ بالکل غلط ہے اس طرح کی کمنٹس آپ لوگ کرتے ہیں سارے امیش ازاد صاحب بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ اتہائی زبردست ٹاپک ہے اس کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے استقام پاکستان کے حوالے سے جو پارٹی بنی ہے خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے امیش ازاد صاحب سے سلام دعا کریں گے اسلام علیکم سر جی بسم اللہ بسم اللہ علیکم السلام سر کیسے ہیں آپ اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ اچھا سر سب سے پہلے یہ پریڈکشنز کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا جو چیزیں چل رہی ہیں استقام پاکستان جس طرح پارٹی لانچ ہوئی ہے جھانگیر ترین صاحب نے وہ لانچ کی ہے اور پی ٹی اے کے جتنے کارکون ہیں جو طریقہ انصاف میں تھے وہ چھوڑ کے جھانگیر ترین پارٹی میں آ گئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں استقام پاکستان کو نام کے حوالے سے اور یہ پارٹی کیا لگتا ہے فیوچر میں کامیاب ہوگی بیٹا بڑا اچھا سوال ہے آپ کو پتہ ہے کہ دو ڈائی مینے پہلے ایک لسٹ آپ لے آئیت اٹھا کے ہاں جی وہ پڑی بھی اٹھائیں یہ پڑی بھی اٹھائیں یہ آئیتی لسٹ پی ٹی اے کی کھول کے دکھائیں اس پہ ہم نے لکھے ہوئے ایک سو چومتیس ہاں جی بلکل یہ ناظرین یہ لسٹ تھی جس میں ہم نے پروگرام کیا تھا امیش اداد صاحب کے ساتھ اور آپ نے کہا تھا اس کے اندر جو لوگ ہیں ایک سو چومتیس بندے نکل جائیں گے آپ نے کہا تھا مین بند جو میں نے ڈالے وہ لکھے ہوئے ہیں سارے پک کیے ہوئے ہیں سارے نشان لگے ہوئے ہیں بلکل ایک سو چومتیس بندے میں نے کہا تھا جو پی ٹی اے نے لسٹ ورلیکشنز کے حوالے سے جو بنائی تھی اس نے بھی لوگ مزاق اڑا رہے تھے آپ کا کہہ رہے تھے کہ ایک سو بندہ نکل ہی نہیں سکتا ایسا ہو گئی نہیں اور جبکہ آپ کی پریڈکشن دیئے کہ سو ڈیٹھ سو بندہ جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا اور میں بھی حیران تھا کہ شداد صاحب ایسا لگ نہیں رہا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو دیکھو یہ سو چلے گے ایک سو چونتیس کا ہے ببر شہرہ حلے اور رسمی نے نکلنگی یہ روسی سیاست کے لوگ ایک جگہ کٹھے ہو رہے ہیں استقام پاکستان استقام آ جائے گا فباہ چودری صاحب نے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنے پاکستان طریقہ انصاف کا ابھی تک وہ ہٹا کے استقام پاکستان نہیں کیا اچھا استقام آ جائے گا موروسی سیاست کے اندر آ جائے گا کس میں آ جائے گا موروسی سیاست میں نے کہا تھا نہیں ایک سو چونتیس بندے نکلیں گے سو نکل گئے پیشن کوئی بھولے تو استقام پاکستان کل پانسے چھے بجے کے اندر راؤنس ہوئی تو وہ سات بھی مجھے پتا ہے وینس ہی ہوتی تو اچھی ہے محبت آپس میں رہے گی اب استقام پاکستان جی جی وہ ایک بٹا چھے کی مالک جنگیر ترین صاحب ایک بٹا نوں کے مالک اچھا تو استقام پاکستان کو اس میں مجھے کرنٹ نہیں دکھائی دیرہ موجودہ کیونکہ ویسے بھی جنگیر ترین صاحب پیٹرن چیف بنے ابھی تک تو عوضہ چیئرمن کسی کے پاس آیا بھی نہیں میرے خان سے انتظار ہو رہا اور بندے آئیں گے اچھا ان میں سے بھی چوس کیے جائیں گے کہ کس کو باٹی کا چیف سر جنگیر ترین تو دیکھا جائے تو خود ناہیل ہیں آپ کو لگتا ہے وہ اہل ہو جائیں گے اچھا سوال ہے آپ کا یہ کیا ہے آئین ہے کیا ہے آئین قانون ہے آئین ہے اس کی بالا دستی ہے جو اس کے محافظ کون ہوتے ہیں جسٹس آہبان ہوتے ہیں کسٹوڈین آو ڈی کونسٹوٹریشنز ہوتے ہیں یہ وہاں پہ ویسلہ ہونا ہے تو ادھر تو مجھے نظر آ رہا ہے نہیں ہوتے اہل اہل نہیں ہوں گے نہ نوازشری صاحب نظر آ رہے نہ جنگیر ترین صاحب آ رہے اچھا مجودہ تو نظر نہیں آ رہے زائچوں میں بھی سر مجودہ نظر نہیں آ رہے زائچوں میں بلکہ نظر نہیں آ رہے بلکہ سر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ محافظ نوازشری صاحب جو ہیں محترم جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پارٹی کا جو عوضہ ہے جو وہ سنبھالیں گے الیکشن سے پہلے کمپین بھی کریں گے اور ٹکر کا مقابلہ ہوگا الیکشن میں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں مجودہ نظر نہیں آ رہے ٹکر کسے ہو گئے خان صاحب سے آمنے سامنے تو اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ نوازشری صاحب خود آئیں گے کمپین کے سومیاں ببر شیرہ یہ استقام پاکستان میں آ گئے وہاں سے میں نے ایک سے چونتیس کا آواز سو تکرمان آ گئے وہ راجین کے نون لیگ کہتی تھی کہ ہمارے پاکستان پاکستان میں جائیں گے اب وہ ہاتھ ملا لو اب جہانگیر ترین نام ہے ایک بٹا نو ببر جہر نام ہے زیرت بھی جوڑ توڑ بھی جب وہ خود اقتدار میں تو نون لیگ نے کیا کیا تھا کیسی کیسی باتیں سنائی تھی جنگیر ترین صاحب پہ الزمان ادھر عمران خان صاحب جنگیر ترین صاحب اور عبدالعلیم خان صاحب تین ان میں سے دو نکل گئے تو جنگیر ترین صاحب نے کیا کیا اور علیم خان صاحب نے کیا کیا کل پارٹی بنا گئے کس کے خلاف پی ڈی ایم پی ڈی ای پی ڈی ای گے پنجاب بنا دی جنگیر ترین صاحب کو باتیں یاد وردل میں رکھتے ہیں وہ یہ نہیں سوچیں گے نون نو نالحط نہیں بنانا بلکہ نون نو زیادہ نقصان ہو رہا ہے اگلی بات جو نوازشری صاحب آ رہے ہیں وہ پتہ کم آئیں گے سیپٹمبر سے نومبر جی آپ یہ بھی پیشنگ ہوئی ہے اس میں آ سکتے اگر نون کا کسی بڑی جماعت سے الہاق ہو جائے لہا نون کی کوئی حکومت آ رہی ہو الہاق ہو جائے یہ اگر والی بات ہے ٹائمنگ وہ ہے سپٹمبر سے نومبر کے سن یعنی سن آپ نے جو پریڈکشن کی بھی الیکشنز کی یا صحیح بول اب آتے ہیں ہم عوام کے بڑے سوال آتے ہیں بہت فون آتے ہیں کہ جی خان صاحب گرفتار ہونے جا رہے ہیں کیا بھٹو ذلفقار علی بھٹو کی طرح تو نہیں ہونے جا رہا کیا الطاف حسین کی طرح تو نہیں ہونے جا رہا یہ بڑے سوال آ رہے ہیں کیا پارٹی کال ادم ہونے جا رہی یہ بڑے سوال آ رہے ہیں پارٹی مجھے کال ادم دکھائی نہیں دیتی پی ٹی آئی ٹھیک ہے ذلفقار علی بھٹو صاحب جیسا بھی معاملہ دکھائی نہیں دیتا ٹھیک ہے الطاف حسین جیسا بھی دکھائی نہیں دیتا ٹھیک ہے نواز شریف صاحب جیسا بھی نہیں دکھائی دیتا آپ کہیں گے یہ وہ کیا مطلب نواز شریف صاحب تو باہر چلے گئے تو خان ادھر ہی دکھائی دیتا اب یہ جو بیس دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں ان بیس دنوں میں جو ہے خان پہ سختی آ سختی سختی برا وقت ہے یعنی آپ نے کہنے کا مطلب ہے راہو کے توشنی سپا کر جانا گے ودیا کر اچھا جو تمہیں گل مقامہ تو سوال کر لی علی میرے چل رہے ہیں جی 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 سختی آ جاتی آ سختی جی اس مہینے بندے بھی ٹوٹتے جائیں گے خان اکیلا ہوتا جائے گا سختی اگلا مہینہ جو ہے جولائے خان کے زیچے میں سے منگل نکل دے گا کرک راشی سے منگل نکل کے سنگ راشی میں چلا جائے گا جس کے بینیفٹس اداروں کو بھی ہوں گے خان کو بھی اور اکٹوبر میں راہو اور کیتو نکلے گا جس کے بینیفٹ عوام کو بھی ملیں گے خانوں اور اداروں کو بھی اس ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں سیاست کو کل اس تحقام پاکستان بنی گیا آج سیاست کے ختم ہو گئی انتہ پاٹی شروع ہوئی ہے سوڑیا تو گل یاد رکھی اگلے مینے بڑے اہم نے رائٹ لیفٹ ہندے ویک ان کینڈیٹس ہیں تا پوچھے کی ہوئے گا جڑے یہ در ہندر چلے گئے صرف ہوئی میں اگلا سوال آپ کہہ رہے تھے میں بات کمیل کر دوں گا پوچھے آپ سے اور بھی سوالات ہیں اچھا کینڈیٹس کا سر بتائیں مجھے کینڈیٹس کے والے سے کیا دیکھتے ہیں انہاں دی سیاست مو گئی کیونکہ الیکشن ووٹرز اور لیڈران کا ہے کی ووٹرز اور لیڈران اور جو ووٹر نہ ملے تو الیکشن تو نس ہوگا کیا ہوئی ہے کیا معاشی امرجنسی شوک رہو گے وہ تو نہیں ہو رہی ابھی وہ تو ہے ہی نہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو تو آئین کے ساتھ ہی چلو گے نا ایسا ہی ہے تو پھر ووٹر نہ ہوئی دیکھی کرو گے یہ پرچین تو ہے ساڑے کول کی ہے پرچین تو ہے ساڑے کول نیوکل پاپر فین ہے پتہ تمہیں اٹومک پاپر فین ہے تو انہوں پتہ ساڑ جیسی کورنیا دا بھی کڑ لیا ہے بائیو میٹرک جڑا ہوندے ہیں اب کورنیا کا بھی ہوگا نادرہ میں پتہ ہے اچھا یہ نہیں پتہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جانور گم جائیں تو مل جائیں گے فورا جیسے یہ یہ کیا کہتے ہیں تم ایمپریشن میچ کرتے ہیں ایک ہوں اٹھا دوسرے سے نہیں میچ کرے گا تو اس طرح جانوروں کی نوز پہ وہ لائنز ایسی ہیں جو دوسرے جانور سے میچ نہیں کریں گے اس کی بھی تصویر اتنی ترقی کر گئے ہیں ماشاءاللہ ہم جی آنکھوں سے پتہ لگ جائے گا یہ تو ہوتا ہی ہے لیکن یہ جانور کبھی پتہ چل گئے جانور کبھی پتہ چل گئے ہیں جو کیٹھ ڈاگز گھم جاتے ہیں گھم جاتے ہیں ان کا بھی وہ ایپ بن گئیں گے بڑا بھی میں دیکھ رہا ہے ٹیم یہ کام آسٹریلیا میں ہے اب سیکنڈ پہ ہم آئے ہیں شاید اچھو بچھو اتنی ترقی کر گئے ہیں لیکن ووٹ ساڑھا پرچی تھے وہ دے بچھاڑی ترقی نہیں ہو رہی ای ویم چھے نہیں آ رہی سی کیوں نہیں آتے کیوں دس کیوں نہیں آتے یہ مرزی کی الیکشن فری ان فیر اسی وقت ہوں گے جب ای ویم پہ آئیں گے ایتروائیس تو نہیں حالانکہ میں امریکہ میں تو ای ویم میں بھی کچھ بڑی شکید لوگ کہہ رہے تھے سار خاندہ اس میں بھی مسئلے ہیں یہ بھی وہ لیکن پرچی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے پرچی سب سے بڑا تو جب آپ کے بعد ووٹر نہیں ہوگا تو پرچی تو ہے تو جب پرچی ہے تو الیکشن بھیر فری ان فیر نہ ہوئے تو پھر میں خوامت ہے پھر سال جی میں نے نہیں چل لی اچھا سر میرا آپ سے اگلا سوال ہے جھانگیر ترین صاحب کی ڈیٹو برت ہے انیس سو پچاس تو آپ جفر سے بتاتے ہیں چیزوں کے حوالے سے انیس سو پچاس کے ڈیٹو برت ہے ان کی اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں نام جھاگیر ترین انیس سو پچاس ہے یہ مجھے پتا ہے اسے تو یہی پتا جلتا ہے کہ تیہتر سال کے نہ مہینہ لارہے ہو نہ کوئی ایسی بات چلو کل اس پر سٹیڈی کر کے پھر ہم بات کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا سر اس ٹائم جو باتیں کی جاری ہیں بجٹ لانچ ہوا بجٹ کی باتیں کی گئیں بجٹ جب بتا رہے تھے اس حوالے سے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ جو چیزیں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بڑا ریلیف ملے پینتیس پرسنٹ تک ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا سرکاری ملازمین کی اور بلکہ پینچنوں میں بھی سر کافی حد تک اضافہ کی ہے اس حکومت نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کماتے ہیں لوگ سیکنڈ نمبر پر ہے پاکستان آپ اس کو جفر کے ذریعے کیا دیکھتے ہیں مزید اس میں کامیاں بھی پاکستان کو ملے گی اور یہ جو پینتیس پرسنٹ بڑھایا گیا ہے پیسے بڑھایا گیا ہے اس سے اور فائدہ ہوگا پاکستان کو سرکاری ہے نا ملازمین تو حکومت چلتی کسے سرکار سے چلتی سرکار کو آپ نے ساتھ رکھنا ہوتا ہے سارے ڈپارٹمنٹس ادارے پولیس ہو سارے یہ لوگ ان کو ہاتھ رکھنا ہے نا ہاتھ میں رکھنا ہے تو یہ ہاتھ میں کرنے کیلئے کر لیے بڑھ گئے اب عمام اداروں کے انتخاب جو سرکاری ان کو تو سرکار دے رہی ہے ان کو پینچنز میں ملیں گی وہ تو فٹ ہے سیف ہے تو جو عمام ہے وہ کہاں گئی جو عمام ہے وہ کہاں گئی بلکل ہر کوئی سرکاری میں لازم تو نہیں ہے نہیں اب تو پہلے تو ہر گھر میں ایک سرکاری ہوتا تھا پانچ بچوں کو پال لیتا تھا اب تو دس بیس گھروں کے بعد ایک سرکاری انکلتا وہ کہاں جائیں گی وہاں کچھ پتا ہے اس کا نہیں پتا باقی یہ تو الیکشن سے پہلے یہ چیزیں تو باٹی جاتی ہیں کیونکہ الیکشن آ رہے ہیں اس کی بلکہ یہ کچھی بات یہ ہے کہ جتنا اچھا بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی گئی کچھ چیزیں سستی بھی کی ہیں سستی بھی کی ہیں جو اچھی پوزیٹیف بات ہے اچھی بھی کی نا اس کا مطلب وہ یہ الیکشن کا سال ہے کیا الیکشن کا سال الیکشن کا سال آپ کو نہیں لگتا یہ ریلیف اچھا ہے پہلے دور سے یہ اس دور میں جو ریلیف بجٹ پہ لوگ ٹینشن میں تھے اب اس میں پھسے گی ایک بات پھستی ہے آئی ایم ایف کو کیا کہو گا وہ پیسے ڈیلے ہو رہے ہیں لیکن ریشیہ سے تیل آتا جائے گا کچھ نہ کچھ ہوگا چلے گا اکومت چلے گی ملک چلے گا اکومت نہیں ملک چلے گا اچھا ایک چیز اور میں یہاں پہ یہ آن لائن جو پیسے لوگ کمارے ہیں اس کو فروخت سمجھتے ہیں آگے اور ملے گا ہنڈر پرشن دیکھو بے روزگاری بڑی ہے شکر ہے ہمارے بچے پڑے لیکن نوجوان نسل پڑ گئی ہے وہ آن لائن بزنس کرتی ہے ای کومرس میں بڑا اچھا کرتی ہے اور الحمدللہ وہ چال رہی ہے اوبر سے نکل کے بچارے جو لوگ بچارے نہیں زیادہ پڑے لے کے وہ اوبر چلا رہے ہیں شہروں پہ اوبر کا پریشر زیادہ ہے پالوشن اسی وجہ سے لیکن آن لائن سے بینیفٹس ہیں ایک تو گھر میں بیٹھ کے بندہ کام کر رہا ہے وہ ٹرانسپورٹیشن وہ دھواں وہ پالوشن وہ بھی بچ رہی ہے ارننگ اچھی ہے اس پر آگے نکلنا چاہیے میں تو آج بھی کچھ آئے ہوئے تھے بڑے ڈیسار تھے دو لڑکی لڑکا پڑے لکھے اور نوکری نہیں تھی میں نے انہیں یہ کہا اون لائن جاؤب اون لائن کا کہا آپ کا بھی بلکہ کام اون لائن نہ زیادہ تو ٹھیک اون لائن اچھا بہتر ہے اون لائن ہے میں شہدہ صاحب نے کہا اس میں مستقبل پاکستان کا آپ کیا دیکھتے ہیں زائچوں کے حوالے سے اون لائن کا لوگوں کے حوالے سے تو کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ اون لائن کا بینیفٹ یہ ملا ہے کہ نو جوانوں نے اپنے آپ کو کچھ چیٹ کر لیا مہتاجی ختم ہوگی دفتروں پر فائلے لے کے جانے کی فیکٹریوں میں جا کے سر سے فارشہ ڈالنے کی نکل گیا اس سے قوم کتھ کھڑی ہو رہی ہے اور قوم ملک کنٹیبیشن سے ہی کھڑا ہوتا ہے یہ چیز ہے اور سر جو پیسہ آتا ہے ڈالر کے حساب سے وہ پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے بلکل کیوں نہیں ہوتا ہے بہت فائدہ بلکل کرنا چاہیے بلکل سر اچھا سر ایک چیز سوال میرا اور ہے شاہ ممود قریشی صاحب کے حوالے سے انہوں نے میٹنگ میں کہا کہ جی خان صاحب سے میں ملاقات کروں گا بہت سے رومرز اس طرح کے بھی پہلے میں بھی یہ بات ٹھیک ہو میرے پاس کنفرم نیوز نہیں ہے تو میں معذرت کرتا ہوں ناظرین سے لیکن یہ بات میں نے سنی ہے کہ شاہ ممود قریشی اور خان صاحب کی جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے شاہ صاحب نے بولا ہے کہ جی خان صاحب مجھے پارٹی کا عوضہ دے دیں میں ہیڈ بن جاؤں گا اس طرح کی باتیں میں نے سنی ہے بہت میرے پاس پوری خبر نہیں ہے اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں شاہ ممود قریشی تو آپ سٹم کراچی میں اپنی علیہ کے پاس لیکن اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں لیکن آگے پھر خبر اتھینٹی کی نہیں تو مجھے جواب دےنا سب سے بڑی بیوکوفی اتھینٹی لیکن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ شاہ ممود قریشی صاحب ہیڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں اب ویسے آپ سوال کچھ اور پوچھیں اس طرح ہمیں بتاتا ہوں کہ جناب اگر خان صاحب اندر ہو جاتے ہیں یا وہ ناہل ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جانش ہی یہ بنیں گے یہ ایسے سوال بنائیں نا بات یہ ہے کہ ایک بٹا ساتھ کے خانے کے مالک ہیں شاہ ممود قریشی صاحب وہ جو لڑکا ہے بچہ کے نام ہے اس کا وہ کے بھی کیسے مراد صحیح وہ ایک بٹا ساتھ کا مالک ہے اتنی پاورز نہیں نام پارٹیز میں بڑے ہوتے ہیں لیکن اتنا پاورز ہیں ایک بٹا دس ایک بٹا گیارہ ایک بٹا بارہ ایک بٹا دس جو ہیں وہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا ایک بٹا گیارہ میں بے شمار مل جائیں گے ایک بٹا بارہ میں تو پورے ملکی سیاست چل رہی ہے ایک بٹا بارہ جو ہے جیسے اگر ہم گور کریں آصف علیق زرداری صاحب ہیں بلاول پٹو صاحب عمران خان صاحب ہیں عمر اتا بندیال عونر ایبل چیف جسٹی صاحب ہیں جسٹی صاحب وہ کہتے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان عارف علی صاحب ایک بٹا بارہ پہ ساری سیاست چلی ہے آپ کو پتا ہے ان میں سے یہ عبد ہو ہمارے ملک میں جو بھی آیا چاہے پارٹی کے چیز مین چین مین آئیں یا اوپر عہدوں پہ آئیں پرائم منسٹرز آئیں صدر آئیں تو وہ ایک بٹا دس گیرہ ایک بٹا بارہ یہ ہیں آپ کو پتا ہے ابھی نیر حالیہ ہے بڑی بات بتاتا ہوں کہ تیب رجب تیب اردوگان ابھی جیتے ہیں الیکشن ترکی میں ایک بٹا بارہ ہے تو بھی ایک بٹا بارہ ہے ہمارے جی ناظرین آپ نے دیکھا ہے میں شہداد خان صاحب کی پریڈکشنز اور انہوں نے بولا ہے کہ اگلے جو دس سے بیز ان ہیں وہ سخت ہیں تھوڑے سے اس کے بعد بہت نظر آتا ہے امید ہے میں پہلے یہ ہی کہوں گا دیکھو میں پوزیٹیو زیادہ دیکھتا ہوں نیگیٹیو تو بہت لکھا ہوا ہے بہت کچھ بول دوں لیکن میں نے پوزیٹیو رشتے نکالنے خود بھی دعا کرتا ہوں ملکہ پاکستان کے لیے قوم کو عوام کو بھی کہتا ہوں ملکہ پاکستان کے لیے دعا کروں اداروں کے لیے قوم کے لیے ہر چیز کے لیے سارے ہم محبت سے پیار سے رہے خوبت اور بھائی چارگی سے پہل رہے یہ ہمارے ادارے یہ ریاست کا حصہ ہوتے ہیں یہ ریاست ہماری ماں ہوتی ہے ان ریاست نے اداروں نے ہماری بھی عزت کرنی ہے اور ہم نے ان کی بھی کرنی ہے آپس میں کنٹیبیشن کے ساتھ محبت پیار خلوص ملک کے لیے کرنا ہے بہت اچھی سر آپ نے یہ بات کی ہے سر آپ کی اجازت سے کچھ لوگوں کے سوال آتا ہیں جاری ہے جو آپ بتاتے ہیں جو فرصے لوگوں کو وہ امید کے ساتھ کمنٹ کرتے ہیں تو آپ اجازت ہے آپ کی جی بیٹا سائرہ شاہ کے نام سیٹی ہے اسلام سر میرا نام سائرہ اسگر ہے امی کا نام غلزار بی بی ہے ڈیٹو برت ہے تین چھے نائنٹی نائنٹی سکس شادی کب تک ہوگی اور لائف کے بارے میں کچھ بتا دیں بیٹا یہ سال اچھا ہے انشاءاللہ شادی کے لیے تو رشتہ جو آئے تو انشاءاللہ کر لینا اللہ اگلی زندگی اچھی ہے انشاءاللہ سر میرا نام سیف اللہ سلیم ہے ڈیٹو برت ہے چوبیس ممبر نائنٹین سکسٹی ون میں کینیڈا یا پرتگل جا سکوں گا کون سی کنٹری صحیح رہے گی میرے لیے جزاک اللہ دوبارہ نام بولو میرا کینیڈا اور پرتگال اور یا اس کے علاوہ کوئی کنٹری پرتگال چلی جائے پرتگال چلی جائے وہ اچھا ہے شازیہ شاہین کے نام سے ایڈی ہے سر می نیم اس شازیہ خان مدر کا نام ہے نازیر بیگم ڈیٹو برت ہے دس جنوری نائنٹین سیونٹی فور واریڈ آباؤ میریج اور جوپ پیرنٹس آئی نیڈیور پریویس سجیشن دعا کریں میں پریشان اگلا سال انشاءاللہ گیتری اگلا سال بہترین ہوگا انشاءاللہ کول سائنس کے نام سیڈی ہے السلام علیکم میرا نام سید اجاز اسرار حسین رزوی ہے میری والدہ کا نام رحمت خاتون ہے میری پدائش نو سبتمبر نائنٹین ففٹی ون کی ہے میرے آگے کے مستقبل کیسا رہے گا اور میری سید کے والے سے کچھ بتا ابھی بہتر سال میں سارا آپ نے مستقبل بھی دیکھ لیا ہے ماضی بھی دیکھ لیا ہے اللہ خیر کرے گا اچھا ہے آگے انشاءاللہ بہتر سالے یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیمیٹی دو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور ہنڈرڈ کریں سچ ان ٹنڈول کر کی طرح کشمیر انفرمیشن کے نام سے آئی دی اسلام علیکم سر request you kindly ask my question امیش ازاد قاسم عمر 20 اکتوبر 1985 مدر کا نام جمیلہ i am travel agent how my business in future i have a dream to build a good hotel is it possible in my life دو تین سال کے بعد بہتر ہونا چھو ہو جائے گا بہت آگے جاؤں انشاءاللہ اب آس غلام کہہ رہے ہیں i love air greece سے آپ کو دیکھ رہے ہیں thank you same to you میرا نام عبدالکریم ہے والدہ کا نام نور زئی ہے تاریخ پیدائش 1971 ہے مالی حالات کب تک ٹھیک ہوں گے کب ذاتی مکان بنا لوں گے اگلے ہاتھ سے دس سال بہتری بہتر ہی نبی برچرا کب سے اسی سال سے اگلے سال میرا نام بلال احمد ہے تاریخ پیدائش 2001 ہے ماں کا نام لطیف بی بی ہے میری شادی کب ہوگی والے تو بچہ ہے بائی سال دا نیچے کسی نے اس کو جواب دیا وہاں جب آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے میرا نام محمد زکا اللہ ہے تاریخ پیدائش ہے دس تین انیس سو چوتر یا چھتر یہ بھی لکھا ہے کنفرم نہیں ان کو والدہ کا نام غلام فاطمہ بی بی اماشی حالات ٹھیک نہیں ہے کب تک ٹھیک ہوں گے کون سا ستارہ ہے پتھر کیا پہنوں نیلم پہن لو اور ایک ہی سوال ہوتا ہے تین جار کر گیا ہے لمبی انگلی میں پہن لو اور ابھی ایک ڈیٹ سال اب ڈاؤن رہے گا اس کے بات ٹھیک ہے انشاءاللہ ہیپی گوندل کے نام سے ایڈی ہے میرا نام ایمان اجاز ہے ڈیٹو برتا ایک جن دوہزار چار مدر کا نام ہے انسر بی بی میں ایم کیٹ رپیٹ کر رہی میریٹ پر ڈاکٹر بننے کے لیے کیا میں بن جاؤں گی ایمان پورا نام کیا ایمان اجاز بلکل کوشش کرو سرجن برو سرجن بنیں گے انشاءاللہ ہماری میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی کو کام سرجن سرجن آپ بنیں گے انشاءاللہ باسد محبوب چھے مارچ نائنٹین ایٹی ایٹ سر مستقبل کے بارے میں رینومائی تھوڑی سی فرما دیں اچھا سال ہوگا یہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے پانچ جون نائنٹین ایٹی تھری لکی نمبر سر بتا دے میرا نام کوئی نہیں نام نہیں ہے ڈیٹو برد سنو نے دی جون پنچ جون آپ بتاو کیا نائنٹین ایٹی تھری آپ لکی نمبر بتا لکی نمبر پانچ ہے پانچ ہے لکی نمبر پانچ ہے پانچ ہے لکی نمبر ہے پانچ لکی نمبر ہے جی آپ کا ثانیہ شاہد ڈیٹو برد اٹھائیس یارہ دوزار ایک مدر کا نام افرا میں ایڈوانس انجینئر کر رہی ہوں کیا میں ماسٹر کروں گی سی ایس ایس کی اگزام دوں گی دوبارہ سوال کرو ثانیہ شاہد نام ہے اٹھائیس یارہ دوزار ایک مدر کا نام ہے افرا انجینئرنگ کر رہی ہوں کیا میں ماسٹر کروں گی سی ایس ایس کی اگزام کے حوالے سے دیں گی ماسٹر اور چیز ہوتی ہے سی ایس ایس اور چیز ہوتی ہے اپنی سٹڈی کے حوالے سے جاننا چاہ رہی ہیں اس کو اس طرح ایزی کر لیتے ہیں ایس ایس کب تو ایکزام ہوتا ہے ایکزام دینا چاہ رہی ہیں ابدالواسے قریشی مدر کا نام شاہین فاطمہ مائی ڈیٹو برت آٹھ نو نائنٹین ایٹی ون دوبارہ نام بولو محمد عبدالواسے قریشی عبدالواسے بہت بڑا نام ہے یہ بتاؤ کہ ڈیٹو برتے ہیں آٹھ نو نائنٹین ایٹی ون سوال کیا ہے سوال نے لکھا بس اپنے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں دو دن سال بعد بہتری آئی چلیں جی بس سر میں چاہوں گا اچھی بات آج کیا کریں گے آج کی اچھی بات یہ ہے دیکھو ہم جب موٹر وی میں ہمارا مشلہ نیشنل روڈ بھی ہیں جی ٹی روڈز بھی ہیں سڑکوں پہ بھی ٹریفک کی ایک تو ہم قانون کا احترام نہیں کرتے جب ہم گاڑیاں وغیرہ چلاتے ہیں تیز بھی ڈرائیف کرتے ہیں ہمارے نوجوان لڑکے بڑے تیز ڈرائیف کرتے ہیں اور ابھی میں میرے دوست گئے ہوئے تھے پہاڑوں پہ موٹسیکلوں پہ جلے گئے جارت ایکسٹیڈٹ ہوئے وہ اللہ کو پیارا ہو گئے ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کچھ چھے پانچ سے دوست آ رہے تھے پرنڈی بھٹیاں کا جو واقعہ ہو ٹیگنگ کو ایسا اور وہ ساری اللہ کو پیارے ہو گئے آگ بھی لگ گئی جل گئے سارے میں کہتا ہوں کہ نہ پہنچنے سے بہتر جب آپ ڈرائیف کر رہے ہیں تو آپ کے اندر دماغ میں شرارت ہتی تیز کم بی بی سے بات کر رہے ہو بچوں سے کر رہے ہو فرور کو یوز کر رہے ہو ایک تو اس کا استعمال لیوں نے سیٹ بیلٹ ماننی چاہیے ٹھیک ہے سار نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ اس کے مطابق گاڑی چلاو کہ جتنی کے قانون نے لکھی سپیڈ کا دیان رکھیں ٹھیک ہے نہ پہنچنے سے بہتر ہے کہ دیر سے پہنچو اگر آپ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو آپ تو چلے گئے سب نہیں مرنا ہے لیکن یہ تو سوچیں کہ آپ کے پیچھے کتنے لوگ انتظار کر رہے تھے جن کے لئے آپ روٹی کے لئے گھر سے نکلتے ہیں جن کو آپ پیار کرتے ہیں وہ بچے وہ بیوی یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا گھر کا سربراہ ہے یہ ہمیں چلا رہا ہے سارا سسٹم ہے آپ اپنے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں سب نے مر جانا ہے آپ ان کے ساتھ زیادتی کر کر اور یہ جو یہ جو رائیڈرز ہوتے ہیں یہ ڈیلیوری گوائے جو ہوتے ہیں ہم یہاں سے فون کرتے ہیں بہ چلی سے کھانا لیا یار پانچہ نہیں چلی جلی ڈان لیا وہ بچارہ بھی موٹسیکل سے اوورٹیک اشارک سگنلز کو کراس حادثات بھی ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی ہم کہہ میں یہ کہتا ہوں ہم جو آرڈر منگاتے ہیں ان کو مارجن دو یہ قوم کے بچے گینڈیم میں آپ آجائے آپ پہلے موگو آ لیں وہ قوم کے بچے حادثات ہو جاتے ہیں یہ بری بات ہے بلکل سر بہت ہی میں سمجھتا ہوں ضروری اور اچھی بات آپ نے کی ہے یہ کون کو پتا ہونی چاہیے جب بھی آپ گھاڑی چلائیں اتیارت کریں اکثر موٹر وی پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ سلو چلائیں آہستہ چلائیں یہ درسٹرکشن دی ہوتی ہے چائے کا کپ پی رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں آپ کو پتا آفیس جاننا ہے اپنے بچوں کو گپ مارے ہیں چائے چھڑے دے نا یار چاہ پہلے نکل آرامنا جاتے آفیس جا کے چاہ پی لی بہت اچھی ناظرین آج امیش ازاہ صاحب نے بات کی پروگرام آپ نے دیکھا ڈسکلیمر بھی آپ کے سامنے ناظرین جو ہم سٹارٹ میں دیتے ہیں کہ جو بھی بات ہوتی ہے جو بھی امیش ازاہ صاحب کر رہے ہیں بڑا نالج بیس ان کا ہوتا ہے اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں ہمیشہ سے میں یہ کہتا ہوں کلکولیشن کا علم اسٹرالوجی نمرالوجی یہ جو بھی پریڈکشنز ہیں یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں اس کو آپ بالکل آپ نے صرف اگر دیکھنا ہے تو انٹرٹینمنٹ کے پرپس سے دیکھنا ہے کہ یہ غلط بھی ہوتی ہیں صحیح بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں چلتی ہیں باقی حتمی فیصلہ میرے پیارے رب کا ہے یہ میرا ایمان ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان فلک شیخ اور امیش عزاد خان صاحب کو دیں اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کلکولیشن اور پریڈکشن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پائندہ باد